سارے جہان کے کمالات ایک دج میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چائکت ہے خسن یوسف دوئی سا ید بیدہ راری آنچ خوبہ ہما دارت تو تن خانہ ری حق سکھ روشن نے کہتے کی کہ صورت کی روشن اللہ نے ان تمام خوبیوں کا کمالات کا مجموع آگر بنایا ہے تو میرے آقا ہوا کو ہے کہ میری ہی پیدا کردہ چیز پر جب میں اسے دیکھتا ہوں تو پسند خانے فیدی پیدا ہوتا ہے کہ آن下 صلی اللہ علیہ وآلہ ح� انصلاں سارے سلام کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہونے چاہیئے اس لیے سب سے زیادہ محبت ہونے چاہیئے سارے کلکل کائنات سے زیادہ محبت اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں خالق کے محبوب ہیں اللہ ہوا ہے اور جب خالق کے محبوب ہیں خالق جن سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے ہم انسانوں کو چاہیے ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے اور میرا خالق میرا محبت کتنی محبت کرتا ہے کتنی خاصے ملنون والقیرہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالس عزت محبت قاسم صاحب نانو کی رحمت جانے کتنی عجیب بات پر جائے کہ سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے میں کہتے ہیں سارے جہاں کے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چاہتے ہیں اس نے یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیدہ داری فارسی کا شاید کہتا ہے اس نے یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیدہ داری آنچِ خوبہ ہمہ دارت دکتاں خانہ دی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وزن دیا حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو دم دیا خونک میں کاثیر دی اور حضرتِ نوسیٰ علیہ السلام کو یدِ بیدہ کا موجزہ عطا کیا کہ بغل کے نیچے ہاتھ دارتے تھے اور پھر جب ہاتھ نکالتے تھے تو اتنی روشنی نکالتی تھی کہ سورت کی روشنی اس کے سامنے مان پڑھ دائی سورت مان پڑھ دائی ہاتھ سے اتنی روشنی نکالتی تھی کہ سورت کی روشنی خطو یہ یدِ بیدہ ہے فرمایا بسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیدہ داری آنچِ خوبہ ہمہ دارتو تنہ داری میرے آقا صاحب میں اللہ نے ایک ایک خوبی آتا برمائی اور اللہ نے ان تمام خوبیوں کا کمالات کا مجموعہ اگر بنایا ہے تو میرے آقا وہاں کو یوں سمجھے کہ میرے تصور کی نگاہ میں میں اپنی بات کرتا ہوں ضروری نہیں کہ وہاں لوگوں کو بھی یہ بات اچھی لگے پر مجھے یہ بات اچھی لگتی ہے تصور کی نگاہ میں جب میں دیکھتا ہوں کہ میرے آقا صاحب اللہ علیہ وسلم کی مثال دیگر انبیاء کرام علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ کہیں موگرے کا پھول ہے اس کا باق ہے کہیں گلاب کا پھول ہے کہیں چمیڑی کا پھول ہے پھولوں کی بھی تو کہیں کس مینہ ہر ایک کے الگ الگ پھول ہے تو جب باقی آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے تمام باقی کے اسے پھول جمع کر کے اسے گلدستہ بنا کر محمد رسول اللہ کو پھول کر دیا سارے پھولوں کی وجوز میں اللہ نے گلدستہ ہے پھول کہ وہی اللہ جو پیدا کرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھول کر آیا ہے کہ میری ہی پیدا کردہ چیز پر جب میں اسے دیکھتا ہوں تو پسم کھانے پھولی چاہتا ہے قسم اٹھانے پھولی چاہتا ہے کہ قسم اٹھانے پھولی چاہتا ہے وہ دوحہ محبوب مجھے تیرے حسین مکڑے کی قسم کھولی چاہتا ہے واللہی بھی ادا سجا جب آپ بالوں کو چھٹکتے ہیں اور آپ کے باہر آپ کے بھونڈے پر جب بکھرتے ہیں تو محبوب اتنے حسین نظر آتے ہیں کہ مجھے آپ کے بالوں کی قسم اٹھانی پڑتی ہے واللہی بھی ادا سجا اتنے حسین بات ہیں آپ کے انہوں پر بکھرتے ہیں کہ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو اس کی قسم اٹھوں کجری آنکھیں سلمگی آنکھیں حدیث شریف میں آتا ہے میرے آتا صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا نے سلمگی آنکھوں کے ساتھ پیدا کیا سلمہ لگائے بغیر ایسا لگتا کہ اللہ کے پہلوں واللہ علیہ السلام کی آنکھوں میں سلمہ لگاؤں کیا ہوگا کیسے ہوگا جمعہ میں بھی کہاو اس سے پہلے بھی کہتا ہوں دعا کرو اللہ قیامت کے دن صرف روئی کے ساتھ آتا تھی زیارت نسیر صحابے کرام فرماتے ہیں اللہ کی قسم ایک صحابی فرماتے ہیں اگر کوئی مستعال کے پوچھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ مبارک بتا دو تو میں صحیح طور پر بتا نہیں سکتا ساری زندگی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی زیارت دیا لیکن کبھی آنکھ بر کر اللہ کے پیغمبر کو دیکھنے کم ہو کریں اب اقوال اللہ قوطنی رحمت پر بتا لے کے کہ اللہ صلی اللہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کو دنیا میں بیجا تو خسم چپا کر بیجا دنیا کی آنکھوں میں تاب نہیں تھی کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے خسم کو دیکھتا ہے اللہ نے حسن چھپا کے بیجا اور جب یہ حسن کامل اور اس حسن کا نور کامل جب قیامت کے دن ظاہر اور اس دن جو رہ گیا نا محروم اس دن جو حسن کامل اور دون کامل کے دیکھتے سے محروم نہیں ہے حقیقت میں محروم ہوئی ہے کوئی محروم نہیں حقیقت حسن نازار جس پہ حسن اوردو کا شاید کہتا ہے نازار جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ دوروں جہاں یہ دوروں جہاں پہ حسن تو ان کے قدموں بھی رو رہے ہیں یہ کہتا ہے یہ سورت یہ چاند یہ ستاریں اس کی روش نہیں ہے ان کے قدموں بھی رہے ہیں اور اسی کو حضرت قاسم علوم و الخیرات مولانا قاسم نانتی رحمت اللہ نے اپنے انداز میں بیاد پرمایا پرمایا سب سے پہلے مشیعیت کے انوار سے سب سے پہلے مشیعیت کے انوار سے روح محمد بنایا گیا ہے سب سے پہلے مشیعیت کے انوار سے حقیقت ہے سب سے پہلے مشیعیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا اور پھر اسی نور سے مانک کر روشنی بز میں کونوں مکہ کو سجایا گیا سب سے پہلے مشیعیت کے انوار سے نقش نور محمد بنایا گیا پھر اسی نور سے مانک کر روشنی بز میں کونوں مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اور رسل مطلب کا شاید بھی مشروع بھی کون دیکھ سکتا ہے اس کو اس جہاں میں دیکھ کر آیا تو کون دیکھ کر آیا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندھا تعالیٰ نے اقبل مشاہ رہا بلا کسی ہجاب کے اپنی پاکزات کا دیدار نو اور چسد پھر گیا ہے بیراز کے راہ تو محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی اور حسن مطلب کا شاہد بھی مشروع بھی اور علم و حکمت میں لا محبود بھی علم و حکمت میں لا محبود بھی ظاہراً امیوں نے اٹھایا بھی اٹھایا کہاں سے گئے مکہ شریف سے اللہ نے امیوں میں اٹھایا علم و حکمت میں لا محبود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا تلاش کر رہے ہیں اس لئے قوم کو پیچھے چھوڑ کر قوم آ رہے ہیں جلدی جلدی کوئی طول پر چلے گئے اللہ سے بات کرنے کے لئے اور جب باری آتی ہے آمینہ کی تو جیتین امام النبی آئے والمسلیم کی فرمایہ فرمایہ بل اصو پیلتی رب کا پتردہ میرے محبوب ساری دنیا مجھے راضی کرنے کے پیچھے پڑی رہے ہیں اور میں تجھے راضی کرنے کے پیچھے پڑی رہا ہوں ساری دنیا حتیٰ کہ اللہ کا پیومبر حضرت نوسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ میں اس لئے جلدی آ دیا ہوں کہ آپ راضی ہو جائیں اور باری آتی ہے یعنی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ فرماتے ہیں بل سو پیلتی رب کا پتردہ میرے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے اتنا عطا کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے ساری دنیا رضاِ الہی کو تلاش کرتی ہے اور اللہ کے رضا محمد الرسول اللہ کی رضا کو تلاش کرتی ہے کہ میں آپ کو اتنا عطا کریں گے سیدنا عطا حضرت سلام اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ میں رسینہ کھول دیں اور یہاں باری آتی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصل اللہ خود فرماتے ہیں اللہ محمد الرسول اللہ کا صدرت میرے محسوس ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا بغیر مانگ ہی کھول دیا وہاں فرماتے ہیں کہ میرا بوجھ کم ہو جائے یہاں فرماتے ہیں بہتاہ نااااں کھول دیا ہے اور آگے کی اگلا جملہ بہتاہ نااااں کا ذکرک تو حد کر دی ہے وہاں فاہ نااا کا ذکرک میرے محبوب ہم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم نے آپ کا تذکرہ ہمیشہ بلند و بالا رکھنا ہے آپ کا چرچہ ہمیشہ ہوتا رہے گا جہاں جہاں میرا نام لیا جاتا رہے گا وہاں وہاں آپ کا نام بھی لیا جاتا ہے یہ ہم آپ کو دیتے ہیں آپ کا نام ہمیشہ بلند و بالا رہے گا جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں کا نام موزن کی ازانوں میں میرے نام کے ساتھ آپ کا مکبر کی تکبیروں میں میرے نام کے ساتھ آپ کا اور خطیبوں کے خطوے میں میرے نام کے بعد آپ کا نام ہے نمازیوں کے نماز میں جب پڑھتے ہیں السلام علینا وعلا عباد اللہ اس صالح کی ناٹی کیا کرتے ہیں شفظ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ محمد ناکو رسولؑ تو خطیبوں کے خطوے میں اور نمازیوں کے نماز میں میں نام لیا جائے گا حتیٰ کہ قاضی اور نکاح خانوں کے نکاح خانیوں میں بھی میرے نام کے بعد آپ کا نام لیا جائے گا تو کونسی جگہ ہوں گی کہ جہاں صرف میرے نام کا نقا بڑھ wheat bah آپ کے نام کا نقا نہیں بڑھے گا نہیں نہیں میرے مہموب آپ کا نام ہر جگہ لیا جاتا رہے گا یہاں نہیں قبر میں آ جائے جیسے میں نے جمعہ میں بتایا کہ قبول میں میرے بارے میں پوچھا جائے گا تو آپ کے بارے میں بھی آپ کبھی نہ ہوئے گا آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ ہو نہیں سکتا کہ کول قرآن شریف پڑے اور محمد و برسول اللہ کی محمد میں بھی افتار نہ ہو پس سبت محمد کی غلامی انسان تازان ہونے جو اس غلامی میں جس نے اس غلامی کا توب اپنے گذر میں ڈا دیا نہ سمت تو آزاد ہوتی محمد کی غلامی میں سند آزاد ہوتی جن سے دور رہا دنیا میں وہ آزاد بھرنیاں چاہتا ہے مہادر پہ در آزاد رہنا چاہتا ہے در حقیقت اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا غلام پہنگی اور جس نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کا توب پہ لیا دنیا میں بھی اور آخرت ہو لیا وہ کیسے کہا اردو کا شائد میں اپنے من پہ دھوک کر پا جا سراب زندگی اپنے من پہ دھوک کر پا جا سراب زندگی میرا نہیں بنتا ہے نہ بن اپنا تو بان فردو کا شائد کرتا ہے تو یہ ایسا لوگ نہ ہے کہ دھوک کر کہیں اور بڑھنا کہیں اور دنیا میں پہنچتے ہیں سوچتا ہوں کہ اللہ حد کر دیا آپ نے بتانے میں ہم کو اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے پھر تیرا شکر ہے کہ تُو نے آمینہ کے دلد یقین امام علمیاء علم السلیب کی امت میں پہلا کرتے ہیں اللہ تیرا کروڑ ہا کروڑا کہ جس کو آپ نے سب سے زیادہ چاہتا ہے سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے ہیں اللہ ہم جیسے نالائے ان کو ان کی عمت میں قیدہ کرتی ہے اور پتا ہے اللہ کے گھر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ پیدا اس پر صرف شکر ادا کرنا نصیب نہ کر بلکہ یہ احساس بھی ہم کو دلا دے کہ ہم کس نبی کی عمت میں عمت میں آپ کو پیدا کر دیا ہے اللہ اس نبی کی صدردانی کی تحبیر بھی ادا کرتا ہے تو میں کہہ رہا کہ علامت ہے کہ اللہ سے محبت کی یہ علامت ہے اور محمد الرسول اللہ سے محبت کی یہ علامت ہوگی ہے اللہ تعالیٰ آپ نے محبت کی علامت ہے تیس پارے کے قرآن شریف پہ جو دیس سال میں نازل ہوا اللہ کچھ بتائی تو ہوگی آسفال سے آج آتی ہے بتائی ہے میں نے قرآن مدید میں اپنی محبت کی علامت بتائی ہے سبحان اللہ کیا بات اللہ نے فرمایا آپ کی محبت کی علامت ہے تم کتنے محمد الرسول اللہ کی غلامی کر رہے ہو اگر تم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی تو یقینا ان کی محبت میں بھی گریفتار ہو میری محبت میں بھی گریفتار ہو کہ اپنی محبت کی پہچان کو بھی اللہ نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کے تابع کر دیا کہا تم نے محمد الرسول اللہ کی غلامی کی صرف ان کی تم نے غلامی نہیں کی ان کی محبت نہیں کی ان کے ساتھ محبت نہیں کی میں سمجھوں گا میرے ساتھ بھی محبت کی ہے جب تم نے یہ کام کر دیا صرف یہ نہیں کہ تم رسول اللہ کے ساتھ اور میرے ساتھ محبت کرتے ہو اللہ بھی اس کے نتیجے میں تمہارے ساتھ محبت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندھار کس آیت میں کیا حیران ہوتا ہے اور ایسی قسم اللہ نے کسی کے بارے بھی نہیں کھائی ایک لاکھ چوبیس ہزار امیان ورسلین اللہ نے بھی جائے لیکن ایسی قسم اللہ نے نہیں کھائی جیسی قسم جناب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار و محبت میں کھائی ہے ساری اللہ کی قسمیں ساری قسموں کا بدل ایک طرف رکھ دو اس محبت کو دوسرے قلعے میں رکھ دو اس محبت کا بدل بڑھ جائے گا فرمایا لا امرو میرے محبوب مجھے قسم ہے آپ کے زندگی کے ایک ایک سیکنڈ لا امرو مجھے قسم ہے آپ کی پوری زندگی کی اور پوری زندگی میں ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ داخل ہے فرمایا جب سے آپ دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر دنیا سے پردہ پرمانے تک پوری زندگی آپ کے پیدائے سے لے کر موت اور وفاق تک اور دنیا سے پردہ پرمانے تک یہ پوری زندگی کے ایک ایک منٹ کی بلکہ ایک ایک سیکنڈ کی مجھے قسم ہے اب اس سے جاتا ہوں کیا سکتا ہے کہ بچپن کے بچپنے سے دے کر جوانی اور جوانی سے لے کر ادیڑ عمر اور ادیڑ عمر سے دے کر وفاق کے آنے تک ایک ایک دل کی ایک ایک گھنٹے کی ایک ایک منٹ کی ایک ایک سیکنڈ کی قسم کر رہا ہے اللہ تو جس اللہ کو اپنے محبوب سے اتنا پیار ہوگا تو ہمیں اس پر کیوں محبوب نہ بنا رہا چاہیے ہمیں اس سے کیوں پیار رہا چاہیے میرے محبوب گم